یعنی وہ لمحہ بڑا صبر آزمہ تھا کہ جب تقریباً چھ لاکھ مسلمان غازی علم الدین کے جنازے میں کھائے تھے اور ایک سوال یا نشان تھا سب کے سامنے کہ ہم لاکھوں لوگ اپنے ایک غازی نہیں بچا سکے یعنی یہ پاکستان کو بنا ہی ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا یعنی اس کے بنانے کا جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ تھا جب غازی علم الدین شہید قدس سسیر العزیز کو انگریز کے دور میں فانسی پہ لٹکا دیا گیا لاہور میں تو پھر اتنے بڑے اجتماع میں دل اس طرف پھیر قدرت نے سب نے کہا کہ باقی کام پھر بعد میں کریں گے پہلے ہم اپنا دیس حاصل کریں تاکہ ہمارے غازیوں کو پھندے پہ تو کوئی نہ چڑھائے یہ تھی تیزی آئی جو تحریک پاکستان میں اور پھر اس کے چند سال بعد پاکستان پھر مرضِ وجود میں آئے بنا ہی تھا کہ نموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرہ دیا جائے اور پھر جب اڑیالہ جیل میں غازی ممتعف سے انقادری شہید کو پھندے پہ لٹکا دیا گیا لیاقت باغ اور گرد و نواہ میں ساٹھ لاکھ کے قریب کھڑے مسلمان پھر رو رہے تھے اب تو ملک بھی اپنا تھا پہلے تو کہتے تھے کہ ملک اپنا نہیں انگریز حکمران ہیں اب تو ملک بھی اپنا تھا تو غازی تو ہم پھر بھی نہیں بچا سکے تو پھر ایک نئی سوچائی کہ ملک تو اپنا تھا مگر اقتدار دین کا نہیں تھا جس وجہ سے پھر نموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کہ میدان میں ہمیں یہ زخم چاٹنا پڑا کہ وہ غازی اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں سہر کے ٹیم اس کو پھندے پہ لٹکا دیا گیا اب اس کے اندر جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کی اثرات پھر عام ملکوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ مزل ہوتے ہیں یعنی ایک ملک بنا مثلا رنگ کے نام پر گوروں کا ملک کالوں کا ملک مشرق والوں کا مغرب والوں کا فلان زلے والوں کا فلان صوبے والوں کا فلان دریا والوں کا دریا سے آر والوں کا پان والوں کا لیکن پاکستان تو دنیا میں واحد ملک ہے جو نہ گورے کی تحریک پر کہ یہ گوروں کے لیے ہے یہ کالوں کے لیے ہے یہ جاٹوں کے لیے ہے یہ تارنوں کے لیے ہے یہ سندھیوں کے لیے ہے بلوچیوں کے لیے ہے پتھانوں کے لیے ہے یہ نعرہ کسی کا نہیں تھا نعرہ تو تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے مشن پر ملک صرف ایک ہے دنیا میں مذہب کے نام پر پہلی ریاست تو مدینہ منورہ کی تھا آج والی سعودی ریاست وہ نہیں ہے شاید تم نے کبھی غور نہ کیا ہو وہ کیا بنے وہاں تو یہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی مجھے تاریخ میں ان کے یوم وطنی کے کسی پروگرام پر کسی بچے کسی مفتی کسی وزیر کی طرف سے یہ نعرہ بتا دے سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان میں ہر گلی محلے میں چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دیس میں رہتے ہیں سعودی ملک ایک خاندان کی حکومت ہے وہ کلمے کی حکومت نہیں اس ملک کو بنانے میں کلمے کا دخل نہیں ایک خاندان کا قبضہ ہے برطانیہ کی مدد سے پھر جس طرح جدر جدر دیکھتے جاؤ قومیتیں ہیں کہ فلان لوگوں کا دیس ہے پتھانوں کا ہے فارسی والوں کا ہے پنجابی والوں کا ہے اس طرح کی صورتحال لیکن پاکستان پورے کا پورا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دیس میں جب ایسے کام ہوتے ہیں اور ایسے حکمران ہوتے ہیں تو پھر نقصان بھی کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے گازی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد دبئی میں میں مسلح سنانے گیا تو بھارت کی بہت سے علماء میرے ساتھ آکھ ملے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک کیس ہو گیا تو ہم نے احتجاج کیا تو جب ہم نے احتجاج کیا تو حکومت نے بڑی سختی کی ہم پر اس کے بعد ہمیں مذاکرات کے لیے بولایا گیا کہتے ہیں مذاکرات میں ہم جب بیٹھے تو ہمارے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا تم نے دین کے نام پر ہم سے حصہ اپنا علیدہ لیا ہوا ہے جسے پاکستان قائد آتا ہے جو تم نے دین کے نام پر اپنا حصہ لیا وہاں پر تو نموس رسالت کا پہلے دار سولی پر لٹکایا گیا تو یہ تو تمہارا حصہ ہی نہیں یہاں تم ہم سے کیا مطالبے کرتے ہو جو تم نے دین کے نام پر کلمے کے نام پر لیا وہاں تو تم اپنا غازی بچا نہیں سکے اور تم یہاں ہم سے باتیں کرتے ہو یہ جس طرح وہ سارے اس بات پر بڑے پریشان تھے مجھے میرے سینے کو بھی ضرب لگی کہ دیکھو لیا کس کام کیلئے حصہ تھا بڑوں نے تو حق ادا کر دیا لیکن ہم پچھلے ہم سے پوچھا جائے گا کہ مسجد کو کیوں مندر بنانے کا منصوبہ بنا کوئی اس چاہتا ہے کہ اسی مسجد کو شراب خانہ بنایا جائے کوئی کہتا ہے اس کو چکلہ بنا لیا جائے کوئی کہتا ہے اس کو نام ناد روشن خیالی کا مندر بنا لیا جائے لیکن ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرتے ہوئے اس مشن پہ ہیں کہ یہ مسجد ہے تو قیامت تک مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ منراہ ہوئے ساں